اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے تو جناب آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک بہت ہی مزے کی آسان سی ڈش یہ ہے ہماری سویٹ ڈش تو چلیں ہم سے تیار کرتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور تقریباً گھر میں ساری چیزیں موجود ہوتے ہیں موجود ہوتی ہیں تو ہم بہت ہی آسانی سے اس ڈش کو تیار کر سکتے ہیں تو جناب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنا دیکچہ جو ہے وہ رکھا ہے چولے پر اور یہ میرے پاس فل فیٹ ڈودھ ہے یہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ دو کپ اور تیسرے کپ اتنا آدھا اور آدھا جو ہے وہ تیسرے کپ کا میں نے لے کر اس میں کون فلور کو حل کر لیا ہے تو جناب ہم کرنے لگے اپنا چولا اور اچھا دودھ میرا بوائل ہے یہ اسے میں نے پہلے بوائل کر چکی ہوں اب دوبارہ میں جوں اس کے ہلکا سا زرہ گرم ہو جائے تو اس کے بعد میں اپنی باقی چیزیں اس میں ایٹ کروں گی تو جناب دیکھیں دودھ میں ببل سانا شروع ہو گئے یہ سائٹ پہ اب اس سٹیج میں میں ڈالوں گی میں نے تین عدد لیا ہے سب زلائچی اور اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اور اسے میں ڈالتی ہوں اس میں چمچ سے ہلا دیتے ہیں تین کپ دودھ سے بہت ہی مزے کا آج میٹھا تیار ہونے لگا ہے آپ اس سے بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ یہ ریسپی پسند آئے گی اچھا جی اچھا جی اس میں تک کہ میں نے ڈائی کپ ڈالے تھے میں نے آپ کو دکھایا تھا اب یہ آدھے کپ دودھ میں 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 نے تین چمچ کورن فلور کی مکس کر لیا ہے اور اسے میں اب آہستہ آہستہ ڈالتی ہوں اور ساتھ میں چمچ بھی ہلا تی ہوں تاکہ کوئی لمس کٹھلی نہ بن جائے اس کی پاکی بھی اپنا جو رہ گیا ایسے بھی آہستہ آہستہ کر سارا ڈال دیتے ہوں بسم اللہ اور ہم اس میں چمچ ہلا تے ہیں تین کپ دودھ اور تین چمچ کورن فلور سے ہم یہ اپنی دودھ ربڑی تیار کریں گے اچھا یہاں میں نے تین چمچ بھر کے چینی کے بھی لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے دازے کے مطابق چینی کم بہت زیادہ کر سکتے ہیں اب اسے میں اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کریمی سا ٹیکسچر بنا ہے اس کا یہ دیکھیں اچھا اب اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہ گھر کی بلائی تھی یعنی جو دودھ بوائل کرتے ہیں اس کی اپر سے بلائی میں نے اتار کے یہ جمع کی بھی تھی تقریباً دو چمچیں بڑے والے اس سے بھی میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ملائی ڈالنے سے ہماری ربڑی کا ٹیکسچر بہت ہی شاندار ہو جائے گا بہت ہی نرم ملائم سا ہو جائے گا اور اس کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بس یہ اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے اور ہمارے کارن فلور کا کچھا پانے وہ ختم ہو جائے تو ہماری ربڑی تیار ہو جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خریمی سا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہماری بلائی جو ہے وہ اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے بس تھوڑا سا اور میں بنا پکاتی ہوں اس سے پھر ہم اپنا چولہ بند کریں گے اور پھر ہم چلیں گے اپنے نیکس سٹیپ پر تو جناب اس سٹیج پر ہماری ربڑی جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سا اس کا خریمی سا ٹیکچر ہے یہ دیکھیں اور ہمیں یہ اتنا ہی چاہیے تھا اب میں اپنی سے فلیم کو بند کرتی ہوں اور اپنی ربڑی کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنا دوسرا سٹیپ تیار کرتے ہیں تو جناب میں نے ربڑی جو ہے وہ تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ آدھا کپ پانی کا لیا ہے اس میں دو چمچینی ڈال کے یہ شیرہ بنا لیا ہے اور ساتھ ہی ہلکا سا تھوڑا سا گرین فوڈ کلر جو ہے وہ اسے میں نے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے آپ کوئی بھی کلر فوڈ کلر یوز کر سکتی ہیں ریٹ کر سکتی ہیں یلو کر سکتی ہیں اورنج کر سکتی ہیں مگر میرے پاس اس ٹائمی گرین کلر تھا اس لئے میں نے یہ گرین کلر اس میں ایڈ کر کے یہ ایک میٹھا سا پانی تیار کر لیا ہے تو جناب اب اس کے بعد باری ہے آم کی اس میں سے کوئی بھی میں درمیانے سائز کے دو آم لے لیتی ہوں اور آدھے آم کی میں نے پیوری بنانی ہے اور ڈیڑھ آم جو ہے اسے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ کے رکھ لینا ہے تو جناب یہ دیکھیں ہماری پیوری تیار ہے آدھے آم کا میں نے یہ پیوری بنا لیا اور ڈیڑھ آم کا میں نے یہ چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں اسے کاٹ لیا ہے یہاں ہمارا یہ شیرہ بھی تیار ہے اور ہماری یہ ربڑی بھی تقریباً ٹھنڈی ہو چکی اچھے طریقے سے دیکھیں اوپر یہ کتنی اچھی سیسکی ملائی بھی جم گئی ہے ماشاء اللہ سے کیونکہ یہ دودھ بہت اچھا تھا ساتھ میں نے جو کھریم کا استعمال کیا ہے اس سے جو ہے یہ اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو گیا ہے کھریمی کھریمی سا اچھا جی اس کے بعد اب میں نے کرنا ہے یہ جو میں نے پیوری بنائی ہے اس پیوری کو ہم اس کے اندر اپنی ربڑی کے اندر اسے ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے میں اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی تو جناب میں نے اس میں پیوری کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا اس کا ٹیکسٹر آیا ہے اچھا میں نے پیوری کے اندر کوئی بھی چینی یا پانی کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے بلکل خالص پیوری تھی کیونکہ اس میں ہمارے عام جو ہیں ویسے ہی ماشاء اللہ سے بہت میٹھے ہیں بہت مزے کے عام ہیں تو اس لئے چینی شامل کرنے کی مجھے ضرورت پیش نہیں آئی تو جناب آپ میں نے لیے ہیں رس پاپے یہ اس کو میں نے اس کے پیندے میں اچھے طریقے سے اس کو فکس کر دی ہیں آپ چاہیں تو کسی قسم کی بھی ٹری لے سکتے ہیں چکوڑ لے سکتے ہیں سکوئر ریکٹینگل کوئی بھی اوول کوئی بھی میرے پاس یہ میں نے اس دفعہ سرکل لی ہے اچھا جی اب میں نے اس نیچے سارے یہ پاپے رس جو ہیں وہ میں نے اچھے طریقے سے اس کے پیندے میں فکس کر دی ہیں اب یہ جو میں نے شیرہ بنایا تھا اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر ڈالوں گی تاکہ یہ صافٹ ہو جائے تو جناب یہ دیکھیں میں نے اپنی پاپوں رس پر بہت اچھے طریقے سے ساری طرف میں نے یہ اپنا جو سیرپ میں نے تیار کیا تھا وہ میں نے اس پہ ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی اپنے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے آم کاٹ کے رکھے میں اس کو اچھے طریقے سے پورے پہ ہم لگا دیتے ہیں جی جناب یہ دیکھیں سب سے نیچے میں نے پاپوں کی رس کی تیہ لگائی ہے اس کے اوپر میں نے شیرہ ڈالا ہے دن اس کے بعد میں نے یہ اپنے آم جویں کیوبس بنائے ہوئے تھے اسے اب اس کے بعد میں نے یہ جو اپنی ربڑی تیار کی تھی اس سے میں سب پہ ڈال دیتی ہوں تو جناب دیکھیں میں نے اس کے پر ربڑی ڈال دی ہے اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے ایک تیہ لگانی ہے اپنے پاپوں کی اسے میں اچھے طریقے سے فکس کر دیتی ہوں جی یہ دیکھیں میں نے پاپیں جویں وہ اچھے طریقے سے اس میں فکس کر دی ہیں جہاں پہ نہیں آ رہے تھے وہاں میں نے پاپوں کو کٹ کے رکھ دیا ہے اور یہ ہماری اچھے طریقے سے تیہ بن گئی ہے اب اس کے بعد میں نے پھر وہی پروسیجر کرنا ہے اس کو میں سیرپ اس کے پر ڈالوں گی ایسے اور ہمارے سارے پاپیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس پہ یہ سیرپ آ جانا چاہیے تو جناب میں نے یہ پاپوں پر سیرپ اچھے طریقے سے ڈال دیا ہے اب اس کے بعد اگین جو ہے میرے پاس جو آم پڑے ہوئے تھے اس کی میں تہ لگاتی اوپر جی میں نے اس پہ اپنے آم کی تہ لگا دیا اب اس کے بعد بلاسک میں پھر ہم اپنے ربڑی ڈالیں گے اچھے طریقے سے اس پہ ایڈ کرتے ہیں تو جناب یہ دیکھیں میں نے سب کچھ اس میں ایڈ کر دیا ہے اپنے یہ ربڑی جو بچی بھی تھی وہ پہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب بلاسک میں میرے پاس تھے یہ پادام اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اس کو ہم اس سے گارنش کر دیتے ہیں ہمارا یہ یہ مینگو ربڑی کا میٹھا تیار ہے اب آپ اسے ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھیں اور ٹھنڈا کر کے آپ اسے کھائے گا یہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ خود اپنے لئے بنائیں آپ کے گھر مہمان آ جائیں آپ مہمانوں کے لئے بنائیں تو آپ تعریف لیے بنا نہیں رہیں گی جو بھی کھائے گا وہ آپ کی ضرور تعریف کرے گا انشاءاللہ تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جناب اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک بہت ہی آسان یونیک اور سستی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ مولانا مولین مولین سبسی موسیقی